اسلام علیکم دوستو اردو پیڈیا میں خوش آمدید ناظرینِ گرامی خوراسان سے کالے جھنڈے نکلنے کی بڑی پیشگوئی پوری ہونے کے قریب پہنچ گئی علماء نے وارننگ جاری کرتے ہوئے امت مسلمہ کو خبردار کیا کہ وہ وقت بلکل قریب آن پہنچا جب خوراسان سے کالے جھنڈے نکلیں گے کیا اس پیشگوئی کا تعلق فلسطین شام عراق کی جنگ سے ہے اور کس طرح سے آنے والے دنوں میں حالات مزید کشیدہ ہونے جا رہے ہیں کیا امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں یہ سب کچھ آج کی اس قیمتی ویڈیو میں ڈسکس کیا جائے گا لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں تو آئیے چل کر موضوع کا بقائدہ آغاز کرتے ہیں پیارے دوستو آپ نے یہ حدیث تو سن رکھی ہوگی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب دجال کا خروج ہوگا تو تب انتظار کرنا کہ جب خوراسان سے کالے جھنڈے نکلیں اور وہ مشرق کی طرف جائیں تو تم انتظار کرنا کہ میری اولاد میں سے ایک شخص جس کا نام میرے نام پر یعنی محمد ہوگا اسے اللہ رب العزت لوگوں کے درمیان ممتاز کر دے گا اور وہ خوراسان کے ان لشکروں کی قیادت کرے گا اور دجال سے جنگ کرے گا اور دجال سے پہلی جنگ کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے اس کی تشریح کرتے ہوئے بیشتر علماء نے چند اہم واقعات بیان کیے جن کے وقوع پذیر ہونے کے بعد یہ کہا جا سکے گا کہ وہ وقت قریب ہے جب خوراسان سے کالے جھنڈے برامد ہوں گے جبکہ اس حدیث مبارکہ کا اشارہ حضرت امام میدی علیہ السلام کی طرف ہے جن کا اصل نام محمد ہوگا اور ان کے والدے گرامی کا نام بھی عبداللہ اور والدہ کا نام آمنہ ہوگا اور وہ بھی اس وقت چالیس برس کے ہوں گے اور خانہ کعبہ کے تواف میں مصروف ہوں گے جب علماء کرام کی ایک جماعت جن پر اللہ رب العزت نے اپنا خاص فصل کر رکھا ہوگا وہ انہیں پہچان لے گی اور ان کے ہاتھ پر بیعت کرے گی یوں حضرت امام میدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا اور اس سے چند دن قبل ہی خوراسان سے کالے جھنڈے نکلیں گے جو دجال کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں گے اس حدیث مبارکہ میں دو باتوں کی وضاحت ملتی ہے کہ حضرت امام میدی علیہ السلام کا ظہور دجال کے خروج کے بعد ہوگا یعنی دجال کے ظاہر ہونے سے کچھ عرصے بعد جب دجال پوری دنیا پر اپنا قبضہ جمع چکا ہوگا سوائے مکہ اور مدینہ کے اور وہ اپنی فوجیں لے کر شام کے دار الحکومت دمشق میں پڑاؤ کرے گا اس وقت امام میدی علیہ السلام ان خوراسانی لشکروں کو جن کے جھنڈوں کا رنگ کالا ہوگا ان کی قیادت کریں گے اور جنگ کی صبح فجر کے وقت حضرت عیسی علیہ السلام دمشق کی جامعہ مسجد کے مشرقی مینار پر آسمان سے فرشتوں کے کندوں پر ٹیک لگائے نازل ہوں گے پیارے دوستو گزشتہ چند دنوں سے یہ بحث طول پکڑتی جا رہی ہے کہ وہ وقت بہت قریب آ چکا ہے کہ جب خوراسان سے کالے جھنڈے برامد ہوں گے لیکن سوال یہ بھی ہے کہ کیا کوئی ایسا غیر معمولی واقعہ رنوما ہوا جس کو بنیاد پناہ کر علماء حضرات وارننگز جاری کر رہے ہیں کہ قیامت قریب ہے اس زمن میں یہ جاننا انتہائی ضروری ہے کہ خوراسان کس علاقے کو کہا جاتا ہے تاریخی اعتبار سے دیکھیں تو یہ موجودہ ایران کا ایک صوبہ ہے اور خوراسان کا ہی ایک علاقہ افغانستان میں بھی شامل ہے یعنی پرانے زمانے کا وہ خوراسان جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشکوئی فرمائی وہ دراصل ایک ہی علاقہ تھا لیکن موجودہ جغرافیائی حد بنیوں کے بعد سے وہ علاقہ دو حصوں میں تقسیم ہو کر دو ملکوں کے تصرف میں ہے جن میں ایرانی خوراسان اور افغانی خوراسان شامل ہیں اب ہم اگر اس معاملے کو دیکھیں کہ جس میں اشارہ کیا گیا کہ ان قریب خوراسان سے کالے جھنڈوں کا ایک لشکر دجال کا مقابلہ کرنے کے لیے نکلے گا تو ہم جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے مطابق جس میں انہوں نے قیامت کی نشانیاں بیان فرمائی ان میں کہا گیا کہ دجال کے خروج سے پہلے مسلمانوں اور عیسائیوں نے مل کر یہودیوں سے جنگ کرنی ہے اور اس کے بعد مسلمان اور عیسائی آپس میں جنگ کریں گے اور اس دوران دجال کا خروج ہوگا تو یہاں یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ آخری جنگ کون سی ہوگی اور کیسے حالات پیدا ہوں گے کہ عیسائی اور مسلمان ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ جائیں گے آپ جانتے ہیں کہ کچھ دن قبل فلسطین کی جانب سے اسرائیل پر حملہ ہوا اور اب اسرائیل پوری طاقت سے غزہ پر بمباری کر رہا ہے اور اسرائیل کے اتحادی ممالک اس کا ساتھ دینے کو تیار بیٹھے ہیں اور دنیا کی بڑی طاقتیں مسلمانوں کو وارننگ جاری کر رہی ہیں کہ اگر غزہ سے جنگی حملوں کو بند نہ کیا گیا تو عالمی جنگ چھڑ جائے گی اس حوالے سے گزشتہ روز ایک انتہائی اہم خبر سامنے آئی جس نے اس چیز کے امکانات روشن کر دیئے کہ شاید اب عیسائی مسلمانوں کے شانہ بشانہ یہودیوں کے ساتھ لڑیں گے وہ خبر یہ ہے کہ عیسائیوں کا سب سے قدیم چرچ جو فلسطین میں موجود ہے اور جس کی تاریخ سن چار سو عیسوی تک جاتی ہے وہ چرچ اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں تباہ ہو چکا ہے یہ وہی چرچ ہے جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ کپڑا جس میں انہیں ولادت کے فوراں بعد لپیٹا گیا تھا وہ بھی موجود تھا جس سے عیسائی اپنے لیے بہت مقدس خیال کرتے تھے عیسائیوں کے عقائد کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سلیب پر چڑھانے کے بعد بھی اسی کپڑے میں لپیٹا گیا اور اس مقدس کپڑے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مبارک خون بھی لگا ہوا تھا یہ تمام کے تمام تبرکات اسی چرچ میں محفوظ رکھے گئے تھے اس سے اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ دنیا کا ہر عیسائی اس چرچ سے کتنی انسیت اور محبت رکھتا ہے گزشتہ روز یہ خبر وائرل ہوئی کہ اسرائیل کی بمباری کے نتیجے میں عیسائیوں کا یہ مقدس ترین چرچ منہدم ہو چکا ہے جس کے بعد یہ قیاس کیا جا رہا ہے کہ اب عیسائی دنیا یہودیوں کے خلاف صف آ رہا ہوگی اور پوری دنیا میں بھونچال آ جائے گا پیارے دوستو دوسری طرف اسرائیل کی جانب سے اس خبر کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں عیسائیوں کا مقدس چرچ تباہ ہو چکا ہے کیونکہ اسرائیل بھی جانتا ہے کہ اگر یہ خبر باہر نکلی تو دنیا بھر کے عیسائی یہودیوں کے خلاف ہو جائیں گے یوں اسرائیل کو شدید نقصان پہنچے گا عیسائی بھی فلسطینیوں کی طرح مطالبہ کریں گے کہ یہودیوں کو اس علاقے سے بے دخل کیا جائے یوں مسلمان اور عیسائی ایک ہو کر یہودیوں کے خلاف میدان عمل میں نکل پڑیں گے جس سے ایک بڑی پیشگوئی پوری ہو سکتی ہے جن کا احادیث میں ذکر ملتا ہے اگر غور کیا جائے تو اس وقت اسلامی ممالک میں ایران وہ واحد ملک ہے جو فلسطین کے ساتھ کھڑا ہے اور حیران کن طور پر پر پرانے خوراسان کا بیشتر حصہ بھی ایران کے پاس ہے تو یہ گمان کیا جا سکتا ہے کہ جو لشکر خوراسان کے کالے جھنڈوں کے ساتھ نکلے گا وہ ایران سے ہی نکلے گا لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ کالے جھنڈوں کا استعمال افغانی خوراسان میں موجود طالبان کی ایک جماعت کرتی ہے اور یہ گروہ موجودہ افغان حکومت کی پالیسیوں کے خلاف ہے یہ قیاس کرنا فلحال دشوار ہے کہ امام میدی علیہ السلام کی نصرت اور قیادت میں کالے جھنڈوں والا جو لشکر نکلے گا وہ افغان طالبان کا کوئی گروہ ہوگا یا پھر ایرانی خوراسان میں موجود چھیا ملیشیا کا لشکر البتہ یہ لشکر خوراسان سے ہی نکلے گا اور اس پر تمام علماء کا اتفاق ہے جی تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ہمیں ضرور آگاہ کیجئے گا آج کے لیے بس اتنا ہی ملتے ہیں کسی نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ نگے بان